اگل مند پرندہ یہ سوچتے ہی شکاری نے بڑی چلاکی اور ہوشیاری سے شکار کے لیے جب اپنا جال بچھایا تو اس میں وہ خوبصورت چڑیا پھنس گئی چڑیا کو جال میں دیکھ کر شکاری اپنی اس کامیابی پر بہت خوش ہوا اور دل ہی دل میں اس چڑیا کو فروخت کرنے کے منصوبے بنانے لگا چڑیا جال سے باہر نکلنے کے لیے خوب پھڑ پھڑانے لگی لیکن جب چڑیا کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں اور اسے جال سے آزاد ہونے کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو اس نے مایوس ہونے کی بجائے بڑے اتمنان سے شکاری کی طرف دیکھا اور کہنے لگی اے اکل مند اور بھلک انسان ذرا میری بات تو سنو مجھ جیسی چھوٹی اور ننی سی چڑیا کو پکڑ کر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا کیونکہ اگر تم مجھے زبا بھی کرتے ہو تو میرے کھوڑے سے گوشت اور کنٹی کی چند نرام اور نازک ہٹیوں سے تمہارا کیا بنے گا اور اگر تم مجھے بازار میں فروخت بھی کرتے ہو تو تمہیں کتنے روپے ملیں گے لیکن تم میری بات مانو اور تم مجھے اس قید سے آزاد کر دو تو میں تمہیں اس کے بدلے تین ایسی قیمتے اور انگول نصیحتیں کروں گی جو ہمیشہ تمہاری کام آئیں گے ان میں سے پہلی نصیحت بیٹ تمہارے ہاتھ پر بیٹھ کے کروں گی اور نصیحت ایسی ہوگی جسے سن کر تمہارا خون اور بڑھ جائے گا اور دوسری نصیحت دیوار پر بیٹھ کر کروں گی جو بہت ہی آلہ اور کارامت ہوگی اس کے بعد تیسری اور آخری نصیحت درخت کی شاہ پر بیٹھ کر کروں گی اس لیے اب تمہاری اکلمندی کا یہی تقاضہ ہے کہ تم مجھے آزاد کر دو اور میرے ایسی تین نصیحتوں پر عمل کر کے دنیا میں بڑا نام کماؤ شکاری نے چڑیا کی یہ پیشکش سن کر تھوڑی دیر سوچنے اور غور کرنے کے بعد اس کی بات مانتے ہوئے جال کی رسی خود گھول دی رسی کھلتے ہی چڑیا اڑ کر شکاری کی ہاتھ پر آ بیٹھی پہلی نصیحت کرتے ہوئے کہنے لگی کسی بھی ناممکن بات پر کبھی یقین نہ کرنا چاہی کوئی بھی کہیں یہ بول کر چڑیا اپنے وعدے کی مطابق پھر اڑی اور دیوار پر جا بیٹھی وہیں سے دوسری نصیحت کرنے لگی گزرے ہوئے کسی بھی بات کا گام کبھی نہ کرنا میرے اس چھوٹے سے وجود میں دس درہم کا ایک ایسا قیمتی موتی ہے جس کی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں اور اس مہنگے موتی کو پا کر تم اور تمہارے گھر والے خوب ایش و عشرت سے زندگی گزار سکتے تھے مگر تمہاری قسمت پر افسوس تم نے مجھے آزاد کر کے ایک بھی مثال موتی اپنے ہاتھوں سے کھو دیا اتنا سننا ہی تھا کہ شکاری زور زور سے اس طرح رونے اور چلانے لگا جیسے اس کا کوئی اپنا قریبی رشتدار مر گیا ہو روتے روتے بار بار تھنڈی آہیں بھرتا اور کہتا ہائے ہائے میں تو لٹ گیا برباد ہو گیا ارے مجھ بے وقوف نے کیا کر دیا ہاتھ آئے خزانے کو کھو دیا ایسی نادر چڑیا کیوں آزاد کر دی شکاری جب خوب رود ہو چکا تب چڑیا نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا ارے بے وقوف اور احمد شکاری میں نے پہلے ہی تمہیں نصیحتیں کر دی تھی کہ گزرے ہوئی بات کا غم نہ کرنا جب یہ بات ہو ہی گئی تھی تو افسوس سے ہاتھ ملنا کس کام کا اور ہاں اے نادر چکاری تم نے میری پہلے نصیحت بھی تو غور سے نہیں سنی میں نے کہا تھا نا کہ کسی بھی ناممکن بات کا ہرگز یقین نہیں کرنا چاہیے کہا وہ کیسے ہی کیوں نہ ہو اب ذرا کل سے کام لو اور دیکھو تو سہی وہ ننی سے جان کا پورے وجود تین دھرم سے زیادہ کا نہیں ہے تو پھر باس تھیرم تھام ہوتی میرے چھوٹے سے وجود میں کیسے ہو سکتا ہے بے شک کہتے تم ٹھیک ہی ہو اے ننی منی چڑیا وہ تیسری نصیحت تو بتاتی جاؤ ارے بھائی تم نے میری پہلے جسید پر کون سا مل کر لیا جو مجھ سے تیسری نصیحت بھی سننا چاہتے ہو وہ کیمتی نصیحت تم جیسے نادر انسان کے لیے نہیں ہے یہ کہتے ہی پھر سے چڑیا اڑی اور شکاری اس کو دیکھتا ہی رہ گیا دیکھا بچوں آپ نے وہ ننی سی چڑیا کیسے اپنی اکلمندی سے اس شکاری سے اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئی کام چور کاحل گدھا پرانے زمانے کی بات ہے ایک تاجر تھا جو شہر سے دور ایک گاؤں میں رہتا تھا وہ تجارت کے لیے روزانہ شہر جاتا اور مختلف اشیا کی خرید و فروخت کیا کرتا تجارت کرنے کے لیے اس کے پاس ایک گدھا تھا وہ گدھے پر سامان لات کر روزانہ شہر جایا کرتا تاجر اپنے گدھے کی بہت اچھے طریقے سے دیکھ بھال کرتا اس کی خوراکہ بہت خیال رکھتا اسے وقت پر چارہ ڈالتا اور پانی پھلاتا کیونکہ تاجر کو پتا تھا کہ اس کی تجارت کے لیے اس گدھے کی بہت ضرورت ہے گدھا بہت صحت منت تھا تاجر بہت سارا سامان ایک ساتھ گدھے پر لات کر فروغ کے لیے شہر لے جاتا لیکن اس کا گدھا بہت کام چور اور آلسی تھا اس کو بھاگنا دورنا کھانا پینا بہت پسند تھا آج پھر شہر جانا پڑے گا مجھے ہمیشہ چھوٹیاں کیوں نہیں ہو جاتی مجھے چھوٹیاں بہت پسند ہیں میرے مالک کو تو ہمیشہ کام کی ہی پڑی رہتی ہے پر مجھے فارق رہنا بہت پسند ہے محنت کرنا تو بلکل بھی مجھے اچھا نہیں لگتا تاجر اپنے گدھے پر سارا سامان لات کر شہر لے جاتا اور تاجر کو شہر جانے کیلئے ایک ندی کو پاہ کرنا پتا تھا شہر جا کر وہ سارا سامان بیچ دیتا تاجر کو ہر روز بازار کی مانگ کے مطابق اشیاء کی تجارت کرنی پڑتی تھی کبھی کپاس تو کبھی نمک کبھی سبزیاں تو کبھی پھل تاجر کو پتہ لگا کہ بازار میں نمک کی مانگ بہت بڑھ گئی ہے ٹھیک ہے میں بہت جلد ہی نمک لے کر آ جاؤں گا اس نے اپنے گدھے پر چار بوریاں نمک کی لابی پر اس کو معلوم ہو گیا کہ چار بوریاں کا وزن کافی زیادہ ہے اوہو میرا گدھا اتنا وزن نہیں اٹھا سکتا اس کا وزن تھوڑا کم کرنا پڑے گا یہی ٹھیک رہے گا اس نے گدھے کی پیٹ سے ایک بوری اتار دی پھر بھی گدھا آگے جانے کیلئے تیار نہیں تھا تاجر کو اپنے گدھے کا تو بہت خیال تھا پر اس کو اپنے گدھے کا پتہ تھا کہ وہ بہت کام چور اور آلسی ہے اس نے ایک چھڑی گدھے کی پیٹ پر ماری اور اسے بازار میں جانے کی کوشش کرنے لگا چلو اب مجھے پتہ ہے تم بہت آلسی ہو تمہیں شہر جانا بہت ضروری ہے کیونکہ بازار میں اس وقت نمک کی بہت مانگ ہے تاجر نے سارا نمک فروغ کر دیا اوہو سچ میں بازار میں نمک کی بہت مانگ ہے تاجر نے پھر روز کی طرح شہر میں نمک فروغ کرنا شروع کر دیا گدھے پر کبھی تین تو کبھی چار بوریاں لاد کر بازار جانا بڑتا تھا جس کی وجہ سے گدھا ناخوش تھا پر واپسی پر گدھا بلکل خالی آتا اور بہت خوش ہوتا روز کی طرح تاجر نے پھر سے چار بوری گدھے کی پیٹ پر لادی اور شہر کی طرف نکل پڑا جب وہ ندی کے پاس پہنچا تو اسے پانی زیادہ نظر آیا ہمیں بہت دھیان سے آہستہ آہستہ چلنا ہوگا تاکہ ہم پانی میں کہیں گرنا جائیں جیسے ہی انہوں نے آدھی ندی پار کی اچانک گدھے کا پاؤں ایک بڑے پتھر سے لگا اور گدھا پھسل گیا اور پانی میں بیٹ گیا اوہو تم نے یہ کیا کیا بوریاں تو ابھی بھی میری پیٹ پر ہیں لیکن مجھے اتنا وزن محسوس نہیں ہو رہا یہ ایک جادوی ندی ہے گدھا اس بات سے حیران تھا کہ ندی میں پھسلنے کی وجہ سے ان بوریوں کا سارا نمک ندی میں گھل گیا تھا اور بوریوں میں سے نمک ختم ہو چکا تھا اس کی وجہ سے گدھے کو وزن محسوس نہیں ہو رہا تھا کیونکہ بوریوں میں نمک بچا ہی نہیں تھا سب ختم ہو چکا تھا اوہو میری ساری محنت ضائع ہو گئی اب میں شہر جا کر کیا کروں گا سارا نمک تو بہ گیا ہے شکر ہے خدا کا میرا گدھا تو صحیح سلامت ہے گدھے کو کچھ نہیں وہاں اب شہر جانے کا کوئی فائدہ نہیں مجھے اب گھر جانا چاہیے واہ کوئی وزن بھی نہیں اور کام بھی نہیں یہ تو کمال کی ندی ہے پھر اگلے دن تاجر نے چار بوریاں گدھے کی پیٹ پر لاد دیں اور شہر کی طرف نکل پڑا آہا کل کا دن کتنا اچھا تھا کوئی کام بھی نہیں کرنا پڑا تھا آج مجھے پھر کام کرنا پڑ رہا ہے ٹھیک ہے آج پھر سے میں آل سیپن دکھاتا ہوں اور اپنا وزن کم کرتا ہوں پھر تو میں ندی سے ہی گھر واپس جا سکتا ہوں کل کی طرح وہ ایک جادوی ندی ہے جو میرا وزن کم کر دیتی ہے وہ کل کی طرح آج بھی میری مدد کرے گی تاجر اس دن گدھے کی چالاکی سے بلکل بے خبر تھا روز کی طرح تاجر اپنے گدھے کے ساتھ اس ندی کے پاس پہنچا تو گدھا تاجر سے پہلے ہی اس ندی کی طرف جانے لگا تاجر نے اسے روکا رکو رکو جسا پھل سے ندی میں کھسل گیا جہاں وہ پہلی بار کھسلا تھا تم نے کیا کیا کہہل گدھے جلدی سے باہر آؤ لیکن بہت دیر ہو چکی تھی بوریوں کا سارا نمک ندی میں گھل گیا گدھے کو اب کوئی وزن محسوس نہیں ہو رہا تھا واہ یہ ہوئی نا بات کوئی وزن بھی نہیں اور کام بھی نہیں یہ دوبارہ کیسے ذرا سوچتا ہوں یہ جان بوچ کر میرے ساتھ کہیں چلاکی تو نہیں کر رہا کہہل گدھے میں نے تمہارا اتنا خیال رکھا اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا اسے گھر واپس لے جاتا ہوں مجھے پتہ ہے اب دیکھو میں تمہیں کیسے سبق سکھاتا ہوں گدھے نے سوچا میں نے کام چوری کا یہ اچھا طریقہ ڈونڈا ہے پر تاجر کا تو آج کچھ اور ہی ذہن تھا اگلے روز تاجر نے گدھے کی پیٹ پر چھے بوریاں روئی کی لات دیں لیکن گدھے کو تھوڑا سا بھی وزن محسوس نہ ہوا اوہو اتنی زیادہ بوریاں کوئی مسئلہ ہی نہیں شہر تک جانا کس نے ہے اس چادوی ندی تک تو جانا ہے بس اور وہ شہر کی طرف جانے لگے جب وہ ندی کے پاس پہنچے تو اچانک سے گدھا ندی پار کرنے لگا اور اسی جگہ پر شکلا جہاں وہ پہلے کسلتا ہے تاجر باہر کھڑا ہو کر یہ سب منظر بیٹھا تھا اوہو یہ میری پیٹ پر اتنا وزن کہاں سے آ گیا تاجر مہت سمجھدار آدمی تھا اس کو پتا چل گیا کہ اس کا گدھا جان بھونج کر یہ سب اس کے ساتھ کر رہا ہے اس لیے تاجر نے اس دفعہ بوردوں میں نمک کے بجائے روئی مر بھی تھی جیسے ہی گدھا ندی نے فسلا تو روئی نے پانی جزد کر لیا اور گدھے کی پیٹ پر گدھے کو ان بوریوں کے ساتھ گھر آنا پڑا اس طرح گدھے نے اپنا سبق سیکھ لیا اور اس دن کے بعد گدھے نے کبھی ندی میں فسلنے کی ہمت نہ کی اس لیے نتیجہ جیسا کروگے ویسا بھروگے اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں گھر آنا پڑا 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 موسیقی